آج لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے بہنوں کے حق کو کھایا جا رہا ہے اور جشنی عید ملاد النبی کے نام پر ہم چراغہ کر رہے ہیں کہ بھئی گلیاں سج گئیں بازار سج گئے پہ تیرا ایمان ابھی تک نہ سجا تو پھر کیا تیرے گلی سجانے کا فائدہ ہوا تیری نماز ابھی تک نہیں سجی تو تیرے گلیاں سجانے کا کیا فائدہ ہوا اور اس پہ اگر کوئی سمجھائے تو کہہ دیتے ہیں یہ گستاخِ رسول ہیں یہ جو نواننے والا ہو لیکن اس خوشی کے نام پہ ایسے ایسے کام کرنا شبیحے بنانا وہی شبیحہ آپ کو دوسرے دن نالی کے اندر پڑی ملتی ہے ہمارے دیکھنے کا انداز الگ ہے ہمارا بات کرنے کا انداز الگ ہے آپ کو جو نظر آئے گا آپ وہی دیکھو گے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی آدمی کا دل ہوا کہ میں اینک بنالوں نظر اس کی ٹھیک تھی تو وہ نظر والے کے پاس گیا کہ مجھے اینک چاہیے جیسے آج کل پاکستان میں یہ بیماری چلی ہوئی ہر بندہ اینک پہن رہے ہیں اب جا کے دیکھا اس نے کہ یار وہ تو میرا کلاس فیلو نکل آیا جو اپٹیشن ہے بڑی خوشی ہوئی سلام دعا ہوئی ملے اس کو کہا کہ مجھے اینک چاہیے اب اس نے اس کی نظر کو چیک کیا اس نے کہا تیری نظر تو بالکل ٹھیک ہے یہ پیسے بھی واپس لے لیں تو میرا یار ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا نہیں یار دوبارہ چیک کر میری نظر کے اندر کوئی مسئلہ ہے اب اس نے لیزر مشینیں ساری چیزیں نکال کے بھی چیک کیا اس نے کہا میری ڈاکٹری پہ بھی لانت اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ تیری آنکھوں میں مسئلہ ہے تیری آنکھیں ٹھیک ہیں بالکل اس نے کہا یار ویسا ہی میرا دل تھا تو چلو مجھے جو ہے نا نزدیک کی اینک بنا دے کہ جو ہر چیز دور ہونا وہ مجھے نزدیک سے نظر آئے اب دوست تھا اس نے بنا دی اب کچھ دن گدرے یہ گھر کی گلی میں آیا تو سامنے نالی تھی اب نالی کہاں تھی سامنے لیکن اس کے پاس تھی اینک سمجھ گئے نا بات یہ سمجھا کہ یہ نالی یہاں ہیں اس نے جو پاؤں آگے رکھا تو سارے کپڑے خراب ہو گئے اب جب اس کے کپڑے خراب ہو اس نے کہا یار ویسی بغیرد میرا دوست نام کا ڈاکٹر بنا ہوئے مجھے غلط اینک بنا کے دے دی بھئی اس ڈاکٹر کی غلطی نہیں تھی تیرے اندر نقص تھا تو جس نظر سے دیکھ رہا ہے تجھے وہی نظر آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ملاد سمجھو کہ مقصد آنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا انما بعست معلمہ میں کس لیے آیا ہوں تعلیم دینے کے لیے تمہیں اخلاق سکھانے کے لیے حقوق بتانے کے لیے نمازوں کا بتانے کے لیے ایک دوسرے کا حق نہ کھانا اکثر و بیشدر کیا حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالشت زمین پہ بھی قبضہ کر لیا ایک بالشت یہ اتنی ہوتی ہے ون ہینڈ سپین جس کو کہتے ہیں انگلیڈ میں اللہ قیامت والے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالے گئے ساتوں زمینوں کے اندر اس کو دھنسایا جائے گا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سات سو مقبول نمازیں ایک اس بالشت زمین کے بدلے میں لے لی جائیں گی سات سو مقبول نمازیں اب کبھی سوچو ہم پڑھتے کیا ہیں اور اس کے باوجود بس دین یہی ہے کہ بس جشن عید ملاد ام نبی بنانا یہ ساری چیزوں کا یہ زمین قبضہ کرنا یتیموں کا مال کھانا ویراست کے مال لے لینا ہڑپ کر لینا یہ زمین نہیں تم اپنے پیٹ کے اندر آنکھ ڈال رہے ہیں